آہ چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا اور میں جتنا آپ کے بارے میں ڈانتا ہوں کہ آپ نے پاکستان مسلمین موم کے لیے بہت زیادہ کیا اور ہمیشہ احسافی افرال میں رہی گی لیکن اچانک معاملات کیا ہوئے آہ وہ پلیس ذرا مجھے بتائیں اچانک یہ معاملات ہوئے دیکھیں ورکر جو ہوتا ہے نا وہ ہے عزت کا بھوپا ہے بلکل ٹھیک ہے جس ورکر کی عزت نہ ہو جس ورکر کی عزت نہ ہو اس پارٹی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھی سال میں نے مسلمین قنون پہ بھی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن جب ایک بندے کو اس کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے اس کو ٹھےس پہنچتی ہے تو وہ اپنے دل کے جذبات تو اظہار تو کرتا ہے نا اگر میں نے اپنا کہتا ہے نا کہ ہمیشہ غصے میں ہی مہنے سے سچ نکلتا ہے غصے میں بلکل غصے میں اب اس طریقے سے یہ انہوں نے کیا مریم نواز کے گاہ نے مجھ سے بتتمیزی کی بلکل ٹھیک ہے آپ آ جائے نا اندھر آ جائے ادھر آ جائے اس طرح نہیں ہوتا نہیں اس طرح نہیں ہوتا میں مسلم میں گناہ کے پرانی برگر ہوں مجھے پتچیس سال ہوگیا ہے weitere نے مجھے تھکیا دیئے میرے کیل میں جاہے انگسان کی عزت نہ ہو چاہے سونے کا نبھالا موں میں کیوں نہ ڈالا جائے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کیونکہ بہت سے نون لیگ والے ابھی بھی بڑے عددار وہ انہوں نے آپ کی تعریف کی لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اچھا نے جو بھی ہے رازی ہو جائے واپس آ جائے مجھے بتائیں کہ کن کن لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور کیا پلان ہے وہاں پر جا سکتی ہیں دیکھیں مجھ سے کانٹیکٹ جو ہے نا بہت سے لوگوں نے کیا ہے بہت سے جماعتوں نے بھی کیا ہے کیا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ میرا جو ضمیر تھا نا اندر سے میری آواز اور میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اب اس پارٹی میں جاؤں نہیں میرے ضمیر میں ایک ہی میرے ضمیر کی ایک ہی آواز تھی کہ بس ریانہ جہاں جہاں مرکر کی عزت نہیں ہے اس پارٹی کو چھوڑ دو اگر مل جاتا ہے بہاولپور کے علاقے سے خان صاحب کیونکہ اس وقت آپ کی بڑی فین فالنگ پاکستان تاریخ انصاف میں ہوگئے پی ٹی آئے کا سوشل میڈیا کے کوئی ان بن جگہ ہے اگر خان صاحب آپ کو بلا کے کہہ دیں کہ ایم پی اے کی تیاری کی جائے اور آپ کو لینا پڑے ہیں ایم پی اے کے لیے لیٹرمی الیکشن لینا پڑ جائے ہیں تیار ہو جائیں گی دیکھیں ملے کے خلاف سنیں پہلی بات تو یہ ہے مجھے الہشن روشنوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نمبر ایک میں نے پچیس سال ایزے ورکر لوگوں کی قسمت کی ہے ایزے ورکر میں نے لوگوں کو ابلائج کیا ہے میں نے اپنے پچیس سال مسلمی گمین کو دیئے لیکن اس کا بیاد مجھے یہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ورکر ہی نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا کہ ریحانہ اپا نے اپنے دل کی پوری بات بتائی اور جو حقیقہ یہ تھی اور مریم نواز صاحبہ اگر سن رہی ہیں تو ان کے گارڈ کو شرم آنی چاہیے اگر آپ کی بھی اتنی عزت ہے تو ریحانہ اپا کی عزت آپ کی عزت سے زیادہ کم نہیں ہے کسی صورت میں نہیں ہے بلکہ ان کی زیادہ ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہے اور آپ کو تو غالبے لنڈن کی نیشنالیٹی بھی لگتی ہیں بیشک لنڈن میں پروپرٹی نہیں بھی آپ کی